بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ایسے اور یوکے سے ہی آتے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے پاکستان سے بھی آتے ہیں لیکن اس کی نسبت اوورسز کی نسبت بہت کم ہے اس میں یہ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ زیادہ اوورسز جو ہے رہا وہ اٹریکٹ ہے گوادر کے اوپر تو سر آپ اوورسز پاکستانی کو کیا میچ دینا چاہیں گے کہ وہ گوادر میں گوادر میں انویسٹ کر رہے ہیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے جو دو سال بعد تین سال بعد گوادر جو انسا ہے وہ کیا بن جائے گا سر ابھی جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اس کا سٹیڈیم گوادر کا اور میچز ہو رہے ہیں ابھی نیکسٹ منت کے ٹونٹی فائیف کو ایک میچ ہو رہا ہے اس کا کوئیٹا کا اور کرچی کا اس طرح گوادر کو بھوم آنا شروع ہو گیا ہے کافی بہتر ہی آگئی ہے اب انویسٹر بھی جو واپس جو تقریباً دو سال اٹھارا کے بعد چلا گیا تھا وہ دوبارہ سے انٹر ہونا شروع ہو گیا ہے اب جو زیادہ تر ہے وہ پرائیوٹ جو لوکل طبقہ ہے جو اتنا بڑی انویسمنٹ نہیں کر سکت سکتا ایکرز میں ہی نہیں لے سکتا وہ پرائیوٹ سیکٹر میں پرائیوٹ سیکٹر مطلب کے پرائیوٹ جو سوسائٹیز ہے وہ در انویسٹ کر رہا ہے انسٹرولمٹ جو پورے پیسے نہیں دے سکتے انسٹرولمنٹ کوئی آمانٹ دے دتے ہم ہنسٹ ام سے ماؤنٹ دے دیتے ہیں اس کے بعد انسٹرولمنٹ جو ہے وہ کنٹیو کر لیتے ہیں لیکن اس میں یہ ہے کہ جو بڑے انویسٹر ہے جو بڑے انویسٹر ہے جیسے کہ باہر کی کامپنیز ہے وہ بھی آرہی ہیں لی یہ جو ہے نا وہ گوادر میں جو اوور سیز انویسٹر ہے اس کو بھی یہ چاہیے کہ جیسے باہر کی کمپنیز آرہی ہیں وہ بھی گوادر میں آئے انویسمنٹ کرے پاکستان کی اس میں دو طریقے ہیں ایک تو پاکستان کی اکنومنی بہتر ہو جائے گی سیکنڈلی جو ہوگا وہ گوادر بوم پہ آئے گا اور جیسے ہی کوئی انڈریسٹی لگتی ہے میں بھی کہ بہت کم انفنیکس اور ہونڈا انہوں نے گوادر میں لینڈ لے لی ہوئی ہے لیس پہ آگی ہوئی ہے اس کے بعد سنگار ہے ادھر پارک بن گیا ہو ہے سنگار پہ ایک اور پروجیکٹ سے سٹارٹ ہے ٹھیک ہے اس طرح گوادر آستا سب بوم ونگ کی طرف آنا شروع ہو گیا اور دوزار تیس میں جا کے لیٹ ہو جاتا ہے ہر جگہ پہ ہو جاتا ہے دی ایچے میں ہم بیٹھے ہم اور دی ایچے میں بھی کہہ دیتے ہیں کہ پوزیشن آنے والا لیکن نہیں آتا سم ٹائم اس میں ایشو چلتے رہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ دوزار تیس میں جو کہا گیا ہے ایک پاتری کولر جو ہے نا وہ انٹرنیشن جو ایرپورٹ گوادر کا ایشیا کا سب سے بڑا ایرپورٹ بن رہا ہے وہ دوزار تیس میں اس کا رنوے کمپلیٹ ہو جائے گا اور کام بہت تیزی سے چل رہا ہے اس کے اوپر یہ نہیں ہے کہ ادھر کام رک گیا ہے کام کا کوئی سوی ہے بسکلی آرمی کا یہ سٹویشن ہے کہ آرمی نے یہ کہہ دیا کہ بہت کم آپ کریں ان چیزوں کو جیسے باہر کے جو طاقتیں ہیں اور جو باہر کے پاکستان کے اگینسٹ ہے وہ پاکستان میں حملہ آور کر رہے ہیں بلکل ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے اور وہ وہ بلکل چاہتے نہیں ہیں کہ کیونکہ دبائی تو بلکل ہی نہیں چاہتا دبائی تو بلکل ہی چاہتا ایران جو ہے وہ بلکل نہیں چاہتا کہ گوادر پورٹ جو ہے کامیاب ہو اس میں یہ ہے کہ اب لاسٹ ہیئر کے اندر ہی آر پیک آیا ہے جیسے سی پیک ہے اس طرح ہی رشیہ کا بھی آر پیک آ گیا ہے رشیہ پاکستان کرومی کوریڈور وہ بھی اس کے اندر آ چکا ہوا ہے لیکن ایک بہت بڑے معاہدے پہ ابھی سائن اپ نہیں ہے ابھی آپ دو دن پہلے امران خان صاحب گئے ہوتے سری لنکا تو سری لنکا بھی انہوں نے یہی کہا کہ آپ سی پیک میں آئے ان کو دعوت دے دی گی ہے شمولیت کی اور انشاءاللہ وہ آ جائیں گے سر آپ کیا سمجھتے ہیں جو خان صاحب نے ریلیو دیا ہے یہ پرابٹی سیکٹر میں تو سر کیا اس کا ایفیکٹ گوادر پہ بھی پڑھا ہے سر گوادر پہ بھی افکورس پڑھا ہے اور لیکن وہ پڑھا ہے اوپن لینڈ کے اوپر اوپن لینڈ میں گوادر میں بہت بائنگ ہو رہی ہے بائن نسبت ہے سوسائٹس کے سوسائٹس میں لوگ جاتے ہیں لیکن وہ اتنے بڑے لوگ نہیں ہیں وہ صرف جو اپنی سیونگ کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ گھر میں رکھے سیونگ کریں وہ لوگ لیتے ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے لیکن جو اوپن لینڈ ہے وہ وہ ہی لیتا ہے جو بڑا انویسٹر ہے اور جس نے ایک کچھ اور سوچا ہوئے انڈرسٹری کے انڈرسٹری کے بارے یا کچھ اور چیز کے بارے سوچا ہوئے کل کو ادھر ریزورٹس بنائے گا ادھر اپارٹمنٹس بنائے گا انہوں نے جو سوچا ہے وہ اور چیز ہے لیکن انویسٹر جو ہے وہ جا رہا ہے اور جو خان صاحب نے ریلیف دیا ہے اس سے گھوادر کو انپیکٹ پڑا ہے اور ہنڈرٹ پرسنٹ پڑھا ہے سر آپ اس فیلڈ میں جو گھوادر کو آپ دیکھ رہے ہیں تو سر آپ کو کتنا عرصے سے یہ گھوادر میں آپ جن سے کام کر رہے ہیں گھوادر اس پروجیکٹ پر گھوادر پر سر آپ میں تقریب میں دو زار چودہ سے کام کر رہا ہوں گھوادر پر سر آپ کو کام کریں گھوادر میں کس سیکٹر پر جن سے ہے وہ بائنگ کریں یا کیا سجیسٹ کریں گے سر آپ میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ گھوادر میں آئیں انویسٹمنٹ کریں اگر ان کے پاس کوئی بہت بڑی انویسٹمنٹ نہیں ہے اگر وہ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اوپر لینڈ میں ٹیسٹ کریں ضرور اوپر لینڈ لیں لیکن اوپر لینڈ وہ لیں جس کی ریجسٹری ورد انتقال ہر چیز کلیر ہو اور جیسے ہی وہ اپنی لینڈ لے لیتا ہے وہ ڈیمارکیشن ضرور کروائے بیسکلی ریزن یہ کہ لوگ یہ کہہ جاتے ہیں جی گھوادر میں ہم نے انویسمنٹ کی تھی اور ہمارے ساتھ دوکھا ہو گیا لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ دوکھا کس طرح ہوتا ہے پٹواری راج ہے پٹواری سسٹرم میں ہوتا رہتا ہے پاکستان کا نظام غلط نہیں ہے کچھ لوگ غلط ہیں اور یہی وہ بلکل ایسے بلکل ایسے بلکل ایسے کچھ لوگوں کی وجہ سے آپ پوری انڈرسٹری کو یا پورے شہر کو غلط نہیں کہہ سکتے کچھ لوگ ہر جہاں پر غلط ہوتے ہیں صرف پاکستان میں یا گوادر میں نہیں آور اور ورڈ میں یہی اس چیز ہے دمی میں چلے جائے انڈرسٹری کوئی جہاں پر آتی ہے آپ کے پاس گوادر میں کچھ پرشیز کرنا چاہتی ہیں تو صرف ان کو کیسے سٹیفیکشن دے رہے ہیں جو آپ کے پاس کس طرح مطمئن کر رہے ہیں صرف ان کو کہ آپ کے پاس دوبارہ آپ کے پاس آ رہے ہیں سر سوشائٹی میں اگر اپنے انویسمنٹ کرنا ہے تو آپ اس کو دو تین چیزیں بلکل کلیر کریں ایک ہے جیڈا سے گوادر ڈویلمنٹ اتھورٹی سے سوسیٹی پرووڈ ہو اس کا میپ پرووڈ ہو فائل ناو ٹھیک ہے میپ پرووڈ ہو سوسیٹی ایکریٹ ہے بہت بہتر ہے اگر وہ اوپر لینڈ میں جاتے ہیں تو ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ سر ہم آپ کو لینڈ لے دیتے ہیں لیکن اگر آپ پر ڈیمارکیشن نہیں کرواتے تو پھر کل کو آپ ہمیں نیا کہیے گا اور ہم جس کو بھی لے کر دیتے ہیں لینڈ اس کی ڈیمارکیشن ضرور کرواتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے کوئر برانچ ہے سر یہاں پہ ڈی ایچے کے علاوہ سرم نہیں میری گوادر میں جو ہم پارٹنر کے ساتھ پارٹنر شپنگ پہ کام کر رہے ہیں لیکن پروپر آفیس جو ہے وہ ڈی ایچے لاہور فیسکس میں ہے اور گوادر میں سر آپ کا آفیس کہاں پہ ہے سرم گوادر میں آلڈ ایڈ پر روڈ پہ یہ تھے رانہ علی پروپٹی مارک سے جو انہوں نے سپیشلسٹ آپ کہہ سکتے ہیں نا ویورز آپ کہہ سکتے ہیں کہ گوادر کے یہ سپیشلسٹ ہیں اگر آپ کچھ پرچیس کرنا چاہتے ہیں گوادر سیکٹر میں تو ان سے پلیس کونٹیکٹ کیجئے گا دیکھتے رہیے نظام ٹی وی ہر جگہ ہر وقت اس کے ساتھ اپنے میزمان کاشی فضل کو اجازد دیجئے اللہ حافظ موسیقی